اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں ہونے والے کریکر دھماکوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہیدر آباد میں ایکسپریس نیوز کے نمائندے الطاف کوٹی سے الطاف ہیدر آباد کے کن علاقوں میں کریکر دھماکے ہوئے اور وہاں کس طرح تک نقصان ہوا ہے ہیدر آباد کے شہر کے جو چار علاقوں کے اندر نیکل بینک کی جو برانچز ہیں ان کی دو کی ایٹیم مشین اور دو بینکوں کے اندر یہاں پر ایٹیم مشین نہیں لگی تو اس کے اندر بم نفس کر کے دھماکے کیے گئے ہیں جس کے ایٹیم مشینوں کو بھی شدید نقصان پہنچا اور بینک کی اندرون ہی مار دیں اور لکی خبر نمبر ساتھ کمرشل ایریا مارکیٹ کاور اور کاسم آباد سونیری بینک بگ ڈیپو کے برابر میں نیشنل بینک اور فاطمہ جنر روڈ کے اوپر ایٹیم مشین ہے نیشنل بینک کی اس کے اندر دھماکا ہوا ہے اسی طرح کوٹری کے اندر دھماکا ہوا ہے اچھے یہ ہیڈراباد کے اندر دھماکے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اور فاطمہ جنر روڈ کے اس کے اندر تین افراد زخمین ہوئے معمولی ہیں جنہیں سیگل اسپتال پہنچایا گیا تھا لیکن کوٹری کے اندر جو نیشنل بینک کے بھار دھماکا ہوا اس کے برابر میں ایک امارت تھی اس کا ایک چوکی دار تھا ساکھ سالہ محمد منشی وہ شدید زخمی ہوئے ہیں اسے سیگل اسپتال منتقل کیا گیا ہے اسی طرح قاضی احمد نواب شاہ حالہ اور ادربدین پرنڈو امبت خان اور تھٹا کے اندر تھٹا کے اندر جو نیشنل بینک کے اس کے امارت کے امارت پر آتیشگیر مادہ پھیکا گیا ہے جس سے امارت کی دیوار کو نقصان پوچھیں وہیں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی دو گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے ہیں اسی طرح کی صورتحال دوسری جگہ ہیں لیکن یہاں پر موزانہ تو پر سکرنڈ کے اندر جو بم نفس کیا گیا تھا وہ پھٹنے سے جو پھٹ نہیں سکا ہے جسے بم ڈسپوزلیس کارڈ اور پولیس نے اپنی تحمیل میں لے کر ناکارہ بنا دیا ہے یہاں پر جو بم ہمارکوں کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے پورے مختلف علاقے کے اندر دورہ کیا اور جو بینک سے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور تفتیش کا سلسلہ جاری ہے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے بہت شکریہ الطاف کوٹی ہمیں ابیٹ کر رہے تھے